می بھائی اور میری بہن آپ ذرا یہ سوچئے کہ آسمان اور زمین کا جو بنانے والا ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے جو اس پوری کریشن کا رچناکار ہے جو کرییٹر ہے اور وہی اس پورے بنانے والی جو بنیوی چیز ہے کریشن کا مالک بھی ہے تو کیا آپ کا اور میرا الگ ہے کیا ایک ہندو ایک کریشن ایک مسلم ایک جو ایک سکھ یہ سب کیا الگ الگ بنانے والے ہیں یا سب کا ایک ہی بنانے والے ہیں اگر ہم سب گوھر کرتے ہیں اور یہ بات پر سوچتے ہیں تو یہ بات تو بہت کلیر ہے کہ ہم سب کا بنانے والا ایک ہی ہے ہم سب کو الگ الگ پالنہار نے نہیں بنایا ہم سب کا بنانے والا ایک ہی مالک ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیسا ہے تو یہ بات تو شور ہے آسمان اور زمین کو دیکھ کر یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ اگر آسمان و زمین میں کمی ہوتی تو ذرا سوچئے یہ سورج کے آگے کہ ارد گرد گول ہماری دھرتی گھوم رہی ہے اور زمین کے وہ گول گول چاند گھوم رہا ہے اور ہمارا سورج بھی ہے وہ مندکنی گیلکسی ملکی وے میں وہ بھی گول گول گھوم رہا ہے اور یہ ملکی وے گیلکسی وہ بھی ایسی بہت بڑی کلسٹر کے اندر گول گول گھوم رہا ہے اور وہ پورا کلشٹر یونیورس میں گل گل گھوم رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اس پورے یونیورس کی بنانے والے کی یہ پوری قائنات یہ پوری شرشتی کا جو نرمان کرنے والا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور جب اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو کلیر ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں بلکہ وہ خود بنانے والا ہے اگر یہ سوال کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آخر میں عیشور پالنہار جو ہے پرم پرمیشور وہ ایک ہے یا انیک ہے تو اس سوال کے جواب میں آئیے ہمیں ایک مثال کے بارے میں گوھر کریں ایک گاڑی میں اگر دو ڈرائیور ہو جائیں ایک ڈرائیور رائٹ سے کھیچے ایک ڈرائیور لیف سے کھیچے ایک ایکسلیٹر دبائے اور ایک بریک دبائے تو کیا حال ہو جائے گا گاڑی کا اگر دو ڈرائیور ہو تو ایک گاڑی کا کیا حال ہو جائے گا اب ذرا سوچئے کہ اگر پوری شرشتی میں یونیورس میں اگر ایک مالک کے علاوہ کوئی اور ہوتا اس کے علاوہ کوئی اور پالنہار ہوتا کوئی اور گارڈ ہوتا تو یہاں پر تو کتنا بڑا درہم برہم کتنا سب کچھ نشت ہو گیا ہوتا ایک چھوٹی سی گاڑی میں یہ حال ہویا آتا ہے تو پوری دنیا میں کیا حال ہویا آتا تو صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کا اور میرا بلکہ ہر انسان کا پالنہار بنانے والا ایک ہی ہے ہمارے بہت سارے بنانے والے نہیں ہیں اور اس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں ایک مقصد کی وجہ سے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ الانبیاء میں سورہ اکیس آیت نمبر بائیس وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا لَلَّا لَفَسَدَتَا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود اور ایسے ہوتے جن کی پوجہ کی جائے اپاسنا کی جائے بندگی کی جائے ورشپ کیا جائے ایسے ہوتے لَفَسَدَتَا فساد ہو جاتا تو یقینا ایربک زبان میں ہم اسے اللہ کہتے ہیں لیکن چاہے انسان جس کسی زبان میں جو کچھ کہے بات ہمارے مالک کی ہو رہی ہے وہ مالک اکیلہ ہے اور وہی ہے اس دنیا کا بنانے والا اور جب بنانے والا وہی ہے تو اس پوری دنیا کا مالک بھی وہی ہے اور جب مالک وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اچھا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے کئی بار پرکشائیں پریشانیاں وہ بھی آتی ہیں وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں نعمت آسانی بھلائی وہ بھی دینے والا وہی ہے پریشانی مشکل آزمائش وہ بھی دینے والا وہی ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس سے دی دور اس سے دور اگر ہم اپنی زندگی بتا رہے ہیں ہم اگر اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں تو ہم نے ایک ایسی طاقت کو چھوڑ دی جو اس پوری دنیا کا بنانے والا ہے حالی پن آ جائے گا ہم اپنی زندگی کے اندر مشکلیں پریشانیوں میں سروائیو نہیں ہو پائیں گے زندگی ایک بوجھ بن جائے گی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی کے ارد سے مقصد سے دور ہو جائیں گے ہم اپنے مالک سے دور ہو جائیں گے آئیے تھوڑا آج کی ہماری بزی لائف اور شیڈیول میں سے چند منٹے بنا نکال کر چند منٹے نکال کر ذرا ہم سوچتے ہیں اپنے پالنہار کے بارے میں